ملتہ ازمائی نے بھی بجٹ پیش کیا ہے اس کے اوپر میں کیا ایک آگ ایسا شخص دے بجٹ پیش کریں جس نے آن سے صرف چند ماہ پہلے یہ بلاہ اپنان کو کہ ایک سو سنتیس روپے سے ایک روپے زیادہ پیٹر کی قیمت نہیں ہونی چاہیے اور دو سو دس روپے پہ وہ ابھی لے جا چکا ہے اور ابھی خبری آنی مزید بڑھنے والا ہے اسی طریقے سے ان صاحب نے یہ کہا تھا کہ پارہ روپے کا یونٹ بجلی ہوگی اور وہ جو پہلے سولہ روپے یونٹ بجلی تھی اس کو بھی کوئی ساتھ سے آٹھ روپے اضافہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کسی بات کے کیا یقین کیا جا سکے جس تناظر کے اندر یہ بجٹ پیش کیا گیا اس کو اگر آپ دیکھ لیں مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ آج دوپیر کو جب کھڑے ہوکے مفتاہ اسمائیل نے بجٹ پڑھنا تھا اس سے پہلے حکومت کے شائع کردہ آداد شمار کے لطابے پچھلے ایک سال کی نظمت پٹرول ڈیزل اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں پچھلے سال کی نسبت چوبیس فیصد ہوش روما اصابہ ہو چکا ہے ابھی جو بجلی کی قیمتیں آنکے بڑھنی ہیں گیس کی قیمتیں آنکے بڑھنی ہیں اور یہ پٹرول ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھنی ہیں اس کی وجہ سے آنکے جو مہنگائی ہے یہ ابھی اس کے اندر نہیں ہے چوبیس فیصد شرح ابھی ہم پہنچ چکے ہیں تاریخ کی بلند ترین سطح کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک طرف میں گائی کا طفان آ رہا ہے دوسری طرف معیشت تیزی سے تھنڈی ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی معیشت کا پیہ جو ہے وہ رکنا شروع ہو گیا اس کو بریکے لنگی شروع ہو گئی ہے صرف ایک عداد و شمار اگر میں آپ کو بتا دوں سمنٹ کی سیل جو ہیں جو فروخت ہے اس میں سونہ فیصد کمی آئی ہے مائی کے مہینے میں بنظمت پچھلے سال کے سمنٹ کا سیل کام ہونے کا مطلب کنسٹرکشن رک گئی کنسٹرکشن رکنے کا مطلب ہے کہ تیس سے زیادہ سنتیں جو کنسٹرکشن سے جڑی رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سپلوڈان ہونا شروع ہو گئی ان میں کمیانی شروع ہو گئی اور جو سب سے زیادہ بڑی شہروں کے اندر روزگار کا ذریعہ ہے وہ بھی کنسٹرکشن ہے وہ بھی تعمیرات ہیں جب وہ تعمیرات اکام کم ہوگا تو دہاڑی دار مزدور جو ہے اس کی مزدوری جو ہے اس کے اوپر اثرانا شروع ہو گیا ہے منفی اثرانا شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہر سے کیونکہ بیرون مل پاکستانی جو خصوصی طور پر عمران خان کی دیانت کے اوپر یقین ہے امانداری کو یقین ہے تو وہ ریکرڈ تفصیلات میں جو رہے تھے پاکستان کے اندر صرف پچھلے ایک سال کے اندر تائیس ارب ڈالر سے بڑھ کے تونتیس ارب ڈالر پر پہ پہنچ گئی تھی ہماری جو تفصیلات تقریبا ساڑھے اٹھائیس بلین ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی اور اس سال اس طریقے سے اب چل رہے تھے تقریبا دس فیصد اور اضافہ تھا اور امید یہ تھی کہ شاید اکتیس بلین ڈالر کے قریب پہنچ جائیں گے مئی کے مہینے کی تفصیلات پچھلے سال سے چھ فیصد کام ہوتی ہیں یہ خطرے کی گھنڈی ہیں جون دوہزار اٹھان جو آخری مالی سال تتم ہوا تھا جو رانکان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے اس کے آخر میں تقریبا نو اشاریہ سات ارب ڈالر کے قریب ہمارے ذریب مبادلہ کے ذخائر تھے بڑی میند سے برامتات بڑھا کے تفصیلات باہر سے بڑھا کر سرمایہ کاری بڑھا کر ہم اس کو لے کر گئے سولہ ارب ڈالر کی سطح سے اوپر لے کے چلے گئے اس ساڑھے تین سال کی جو میند تھی صرف تین ماہ سے کم عصے کے اندر وہ تمام کا تمام اضافہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا بلکہ ہم اس سے بھی کم سطح کے اوپر آگئے ہیں جہاں جون دوہزار اٹھارہ میں یہ مسلم لیگ نونوارے چھوڑ کے گئے تھے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ صرف اسی تین ماہ کے عصے کے اندر چوبیس روپے قدر کم ہوئی ہے روپے کی ڈالر کی بزبت وہ بھی ایک مہنگائی کا سبب پڑتا ہے انتہائی تشویخ ناک صورتحال ہے اور اس لیے مائرین کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان میں شریلنکہ جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں وقت آگیا ہے یہ بجر بجر پیش کرنا چھوڑیں قوم کو اس امپورٹڈ حکومت سے نجات دلانے کا وقت ہے جب تک یہ غیر فطری برونی مداخلت کے ذریعے لائی ہوئی حرام کے پیسوں کے اوپر ضمیر خرید کر جو حکومت بنی ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتی اور عوامی مینڈیٹ کے ذریعے ایک عوامی حکومت نہیں آتی یہ مسائل جو ہیں اضافہ ہوگا اس میں کم ہی نہیں ہو سکتے